نظام خورنس کو سب سے پہلے بنو امیہ والوں نے اہل بیت یا تحار علیہ السلام کی اوپر بند کیا ہے سب سے پہلے انہوں نے فدق کو لے لیا جو کہ فدق اس وجہ سے لیے گئے وہاں پہ بھی جو اینا پولیٹیکل موٹف تھا وہاں پہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا حربہ استعمال کیا پروپیگنڈا کیا اور فدق کو جو انہوں نے لیا ہے اس کا مقصد یہ تھا تاکہ اقتصادی لحاظ کے ساتھ اہل بیت جو مستغنی ہیں اقتصادی لحاظ سے لوگ آتے ہیں اور ان کی رفاع عامہ کا کام ہوتا ہے ان کی ضروریات کو پورا کیا جاتا ہے تو اس لحاظ کے ساتھ بہانہ بنا کے کہ یہ اتنی فوج ہے یہ کیسے جو ہے نا وہ یہ ہوگا وہ ہوگا تو یہ ایک بہانہ تھا دوسرا دیکھا کہ فدق کو لینے کے بعد بھی جو سسٹم ہے وہ ٹھیک طریقے سے چل رہا ہے اہل بیت اتحار علیہ السلام کا انہوں نے خومس کی اوپر بھی پابندی لگا دی کہ خومس بھی گورنمنٹ کو دینا چاہیے چونکہ اتنی فوجیں اس طرح نہیں چل سکتی ہیں خومس کی اوپر اصل میں ہر بہ جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل سٹانس تھا جس کی وجہ سے تاکہ اہل بیت اتحار علیہ السلام کو یعنی جو رفاعی کام ہو رہے ہیں اور ضروریات دین کے سلسلے میں کام ہو رہے ہیں ضروریات جو لوگوں کی ہیں اس کو پورا کیا جا رہا ہے لوگوں کو جہاں نے اہل بیت کے درگو بتا کے لوگوں کو جہنا امام سے اور عوام سے دور کر دیا جائے یہ وجہ تھی اصل میں اور اس میں یعنی انہوں نے پابندی لگا دی خومس کی اوپر اس دور میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانے کے بعد اور آپ نے دیکھا کہ فدہ کے سلسلے میں ایک مفصل جو انہا ہمارے کئی پروگرامز ہوئی ہیں دلائل کے ساتھ سواہیت کے ساتھ اور پوری انویسٹیگیشن کے ساتھ تحقیق کے ساتھ آپ نے اس پہ توجہ دی ہے جو جناب سید اسلام اللہ علیہ وآلہ کی عظمت اور جلالت کے سلسلے میں اور خطبہ تھا ایک بورا اس سلسلے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ اس للچائے ہوئے لوگ تھے اور جس طرح نحج البلاغہ میں بھی ہے کہ زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے فدق تھا وہ بھی لوگوں کا جو ہے نا وہ دل للچائے اور جس کی وجہ سے اس کو بھی غصب کر لیا گیا تو یہ جو سلسلہ ہے اس کے بعد خمس کا خمس کو بھی انہوں نے پابندی لگائی اس بنیاد کی اوپر جو کہ جو اہل بیعت علیہ السلام کی یہ جو ارگنائزیشن ہے دین ہے تدین ہے اور شریعت ہے اور لوگ اتنا رجوع کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کا رجوع جو ہے نا وہ نہ رہے اقتصادی لحاظ کے ساتھ کمزور کر دیا جائے